سلطان محمود نے اپنے آپ سے اہد کیا تھا کہ وہ سلطنت کی مہمات سے فارغ ہو کر ہندوستان پر حملہ کرے گا اور غیر مسلموں سے لڑائیاں کرے گا اب اس نے اس اہد کو پورا کرنے کا پکا ارادہ کیا اور یہ تیہ کیا کہ وہ تقریباً ہر سال خاص موسم میں ہندووں سے مارکہ آرائی کرے گا چنانچہ اس ارادے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے وہ شوال 391 ہجری میں دس ہزار لشکریوں کے ساتھ غزنی سے پیشاور آیا راجہ جائے پال بھی ایک زبردست لشکر کے ساتھ جس میں 12,000 سوار اور 32,000 پیادے اور 300 ہاتھی تھے محمود کے مقابلے پر نکلا آٹھ محرم 393 ہجری بروز دو شمبہ دونوں حکمرانوں کے لشکر آپس میں مارکہ آرہا ہوئے فریقین نے بڑی مردانگی اور دلیری سے ایک دوسرے پر حملہ کیا لیکن فتح سلطان محمود ہی کو ہوئی لہٰذا وہ اسلامی فاتحہ ہونے کی وجہ سے محمود غازی کے نام سے مشہور ہوا راجہ جائے پال پندرہ اشخاص کے ساتھ جو اس کے بیٹے اور اشتدار تھے گرفتار ہوا اس کے لشکر کے پانچ ہزار سپاہی تحتیغ کر دئیے گئے اور باقی بدحواس و پریشان ہو کر فرار ہو گئے اس مارکے میں بہت سا مال و اسباب محمود کے ہاتھ لگا بہت سی دوسری اشیاء کے ساتھ سولہ جڑاؤ مالے تھے جو قیدیوں کے گلے سے اتار کر محمود کی خدمت میں پیش کیے گئے جن میں ہر مالے کی قیمت جہریوں کے اندازے کے مطابق ایک لاکھ سی ہزار دینار تھی سلطان محمود پیشاور سے پہندہ کے قلعے کو گیا اور اس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا جب موسم بہار قریب آیا تو سلطان محمود نے راجہ جائے پال اور دوسرے اسیروں کو اپنا باج گزار بنا کر رہا کر دیا اور بہت سے باغی اور سرکش افغان سرداروں کو تحتیغ کیا اور کچھ کو اپنا غلام بنا کر غزنی کو واپس لوٹا ہندووں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہندو راجہ دو بار مسلمانوں سے شکست کھائے یا ان کی قید میں رہ چکا ہو وہ اس قابل نہیں رہتا کہ فرما روائی کر سکے اور یہ چیز ایک ایسا گناہ ہے جس کو سوائے آگ کے کوئی دوسری شائع پاک نہیں کر سکتی جائے پال چونکہ دو مرتبہ محمود سے شکست کھا چکا تھا اس لیے اس نے اپنی عقیدے کے مطابق اپنے بیٹے انند پال کو اپنا ولی حد مقرر کیا اور خود کو بڑکتی ہوئی آگ کے شولوں کے سپرد کر دیا تین سو تیرانوے ہجری میں سلطان محمود پھر سیستان گیا اور اس باس حنیف بن قیس کو اپنے ہمرا غزنی لے آیا اس کے کچھ عرصہ بعد محمود نے ہندوستان کو فتح کرنے کا پھر سے ارادہ کیا وہ تین سو پچانوے ہجری میں غزنی سے باٹیا کی طرف روانہ ہوا اور ملتان کی سرحت سے گزر کر باٹیا میں مقیم ہوا پاٹیا کے گرد کھنچی ہوئی شہر پناہ بے حد بلند اور مضبوط تھی اور ایک خندق بھی تھی اس خندق کا موہ بہت چوڑا تھا پاٹیا کے فرمان روا کا نام بجے راؤ تھا اور وہ اپنی فوج کی کسرت اور ہاتھیوں کی قوت اور طاقت پر اس درجے مغرور تھا کہ نہ تو وہ سبکتگین کے ہندوستانی نائبوں کی پرواہ کرتا تھا اور نہ ہی راجہ جائے پال کو خاطر میں لاتا تھا اور جب سلطان محمود اس کی سرزنش کے لیے اس کی جانب بڑھا تو وہ بھی اپنے لشکر کو تیار کر کے مسلمانوں کی فوج کے مقابلے پر سفارہ ہوا فریکین میں زبردست جنگ ہوئی تینز روز تک بازار جنگ گرم رہا اور دونوں اطراف نے غلبہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی لیکن کوئی نتیجہ برامد نہ ہوا جنگ کی حالت یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے لشکر کے قدم میدان جنگ سے اکھڑنے کے آثار پیدا ہو گئے این ممکن تھا کہ ہندووں کو فتح نصیب ہوتی کہ سلطان محمود نے اپنی فوج میں یہ منادی کروا دی کہ آج سلطانی جنگ ہوگی لہذا فوج کا ہر فرد خواہ وہ بوڑا ہو خواہ وہ جوان ہو جان دینے کے لیے تیار ہو جائے اور دشمن کے مقابلے کے لیے میدان میں آ جائے جب بجے راؤ کو مسلمانوں کے اس سیرادے کی خبر پہنچی تو وہ پریشان ہو کر مندر میں آیا اور اپنے معبودوں سے مدد کا خواستگار ہوا نیز اپنی فوج کو مسلح ہونے کا حکم دیا وہ اپنے لشکر کو لے کر بڑی شان و شوکت اور کروفر سے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں آیا مسلمانوں نے میمنہ اور میسرہ دونوں جانب ہی سے ایک بار ہندووں پر حملہ کر دیا اور صبح صویرے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی حمد مردانگی کے جہور دکھاتے رہے اگرچہ فریقین کے بے شمار سپاہی اس مارکہ آرائی میں کام آئے لیکن میدان جنگ سے کسی فریق کے پاؤں پی نہ اکھڑے سلطان محمود نے پریشان ہو کر خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں فتح و کامرانی کی دعا مانگی اور حضرت خاتم المرسلین کا واسطہ دے کر مدد طلب کی اور اپنے قلب لشکر کو ساتھ لے کر ہندووں کے قلب لشکر پر حملہ آور ہوا محمود کا یہ حملہ اس قدر زبردست تھا کہ ہندووں کا لشکرتی تربی تر ہو گیا اور ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے راجہ بجے راؤ اپنی باگی ہوئی فوج کو لے کر قلعے میں پناہ گزین ہوا سلطان محمود نے کلے کا محاصرہ کر لیا اور خندق کو پاتھنے کا حکم دے دیا جب خندق پٹتنے کے قریب ہوئی تو بجے راؤ نے یہ محسوس کر کے کہ اب دشمن سے چھٹکارہ حاصل کرنا مشکل ہے عالم بدحواسی میں اپنے لشکر کو سلطان محمود کے مقابلے پر چھوڑ دیا اور خود اپنے خاص ساتھیوں کے ہمراہ فرار ہو گیا اور دریائے سندھ کے قریب ایک جنگل میں جا چھوپا سلطان محمود کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے اسلامی لشکر کا ایک حصہ بجے راؤ کے تاقب میں روانہ کیا اور ان بہادر مسلمانوں نے بڑی صورت سے اس کا پیچھا کیا اور ان کو چاروں جانب سے گیر لیا اس موقع پر بجے راؤ کو سوائے جان سے گزر جانے کے اور دشمنوں سے چھٹکارے کیا اور کوئی صورت نظر نہ آئی لہٰذا اس نے پریشانی کے عالم میں اپنے خنجر سے آپ ہی اپنی جان لے لی مسلمان سپاہیوں نے اس کا سر کاٹ کر سلطان محمود کے پاس بھیجا اور اس کے ساتھیوں کو تہہ تے کیا اس فتح میں مسلمانوں کے ہاتھ دو سو اسی ہاتھ تھی اور دوسرے بہت سی گران قدر اشیاء آئی اور باتیا اپنے تمام مضافات کے ساتھ اسلامی مملکت میں شامل ہو گیا اسی مہم کے بعد سلطان محمود غزنی میں واپس آیا اور تین سو چھانوے ہجری میں اس نے پھر ملتان پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دیا ملتان کا مرہوم حاکم شیخ خمید لودھی امیر سبختگین مرہوم کے بہی خواہوں میں سے تھا اور ہر طرح سے امیر مرہوم کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتا تھا شیخ خمید کے بعد اس کا بے دین بوتابو الفتح ملتان کہا کہ مکرر ہوا کچھ عرصے تک تو ابو الفتح نے اپنے اصلاف کی پیروی کی اور محمود کے حلقہ بگوش میں شامل رہا لیکن بعد ازہ مذہب کے ساتھ حقوق خدمت سے بھی مو پھیر بیٹھا اور جب سلطان محمود نے اسے باٹیا کا محاصرہ کیا تو ابو الفتح نے اپنی نمک حرامی کاملی ثبوت دینا شروع کیا اور اس سے بہت سی ناشائستہ حرکتیں سرزد ہوئیں جن کے پیش نظر سلطان محمود نے اسے جلد از جلد تنبیح کرنا مناسب سمجھا اس سال تو سلطان محمود نے مسلحت ان ابو الفتح سے کچھ نہ کہا البتہ اس کے دوسرے سال اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اس کی ایبد امالیوں کی سزا دے زین الاخبار کی روایت کے مطابق سلطان محمود نے غیر معمولی راستے سے سفر اختیار کیا اور فور ان ابو الفتح پر حملہ کر دیا راجہ نند پال راستے کے ایک روڑا بن کر سلطان محمود کی کامیابی کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگا لیکن اسلامی فوج کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکستہ کھا کر کشمیر کی جانب بھاگ گیا مورخ الفی بیان کرتا ہے کہ جب ابو الفتح کو محمود کی روانگی کی خبر ہوئی تو اسے گبرا کر راجہ نند پال کو محمود کے عزائم سے اس نے آگاہ کر دیا اور مدد کی درخواست کی انند پال نے اس بار بھی جاہ لانہ دلیری سے کام لیتے ہوئے لاہور سے پشاور پہنچ کر اپنے لشکر کو اسلامی فوج کے روکنے کے لیے روانہ کیا انند پال کی اس حرکت سے سلطان محمود بہت غزبناک ہوا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ پہلے اسی نااکبت اندیشی کا مقابلہ کیا جائے اور اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے سلطان کے لشکر کے بہادروں نے اس حکم کی تعمیل کری اور بڑی بہادری سے انند پال کے مقابلے پر آئے اور ایسی حمت اور سرفروشی سے لڑے کے دشمن کی فوج کو بدحواس اور منتشر کر دیا انند پال نے اپنی فوج کا جو یہ حال دیکھا تو جان بچا کر فرار ہو گیا سلطان نے اپنے لشکر کا ایک دستہ اس کے تاکب میں روانہ کیا جب اسلامی لشکر اس کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے چناب کے کنارے سوردہ کے مضافات میں پہنچ گیا تو انند پال کی حمت نے جواب دے دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گبرا کر کشمیر کی پہاڑیوں میں جا چھپا سلطان نے اب زیادہ پیچھا کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے اصل مقصد یعنی ملتان کی فتح کے پیش نظر پہندہ ہوتا ہوا ملتان کی جانب بڑھا جب ابو الفتح نے یہ دیکھا کہ محمود کا مقابلہ کرنے میں ہندوستان کے سب سے بڑے راجہ انند پال کا یہ حشر ہوا ہے تو اس نے اپنی خیریت اسی میں دیکھی کہ قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے لہٰذا اس نے اسی پر عمل کیا اور سلطان کی خدمت میں اپنے قصور کی معافی کی درخواست پیش کی اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہر سال دس ہزار اشرفیاں سلطان کی خدمت میں روانہ کرے گا سلطان ابو الفتح کی درخواست کو قبول کیا اور محاصرے کے آٹھ روز بعد مندرجہ بالا شرائط پر صلح کر کے واپسی کا ارادہ کیا سلطان ابی سوار بھی نہ ہوا تھا کہ حاکم حیرات ارسلان جازب کے تیز رفتار قاصد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے ایلہ خان کے حملے اور اس کی غارتگری کی خبر سننا آئی سلطان نے یہ خبر سنتے ہی جلد از جلد پتھندہ کے تمام اہم کام سکھ پال کے سپرد کیے اور خود گزنی کی جانب روانہ ہوا سکھ پال حقیقت میں ایک ہندو راجہ کا بیٹا تھا جو پشاور میں ابو علی ہمجوری کے ہاتھوں گرفتار ہو کر مسلمان ہو گیا تھا ایلہ خان کے حملے کی داستان اور اس کی اپنی روداد ہم پچھلی قسط میں بیان کر چکے ہیں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ ایک عرصہ دراز تک سلطان محمود اور ایلہ خان کے درمیان خلوص و محبت کا رشتہ قائم رہا اور اس رشتے کی خسرو دامادی کے تعلق نے اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا تھا یعنی سلطان محمود نے ایلہ خان کی لڑکی سے شادی کر لی تھی لیکن کچھ عرصہ بعد محبت اور خلوص کو دشمنوں اور بدکتداروں اور فساد پھیلانے والوں اور چوگل خوروں نے دشمنی میں تبدیل کر دیا اور یہ دونوں دوست ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو گئے اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جب سلطان محمود ملتان کی جانب روانہ ہوا اور خوراسان سے لشکر کا ایک بہت بڑا اور زبردست حصہ اس کے ساتھ رخصت ہو گیا تو ایلہ خان کے لالچیپن کو اظہار کا موقع ملا اور اس نے خوراسان کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا اس نے اپنے سپا سالار سیاوش کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ خوراسان کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور جعفر کو بلخ کا کوتوال مکرر کیا حرات کے حاکم ارسلان جازب نے جب یہ خبر سنی تو فوراں غزنی کی جانب روانہ ہوا تاکہ وہاں پہنچ کر دارال سلطنت کی حفاظت کرے چونکہ خوراسان کے بہت سے عمرہ سلطان کی اس طویل غیر حاضری سے ترہ ترہ کے شک و شبے میں مبتلا ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے ایلہ خان کی اطاعت قبول کر لی سلطان محمود نے غزنی پہنچ کر ایک زبردست فوج تیار کی اور بلخ کی جانب روانہ ہوا جعفر سلطان محمود کی آمد کی خبر سنتے ہی بھاگ نکلا اور تریمز میں جا کر دم لیا ارسلان جازب نے سلطانی حکم کے مطابق سیاوش کی طرف پیش قدمی کی اور ہیرات سے ماوراؤن نہر کی جانب روانہ ہوا ایلہ خان نے چین کے بادشاہ سے مدد کی درخواست کی چین کا بادشاہ پانچ ہزار سوار لے کر ایلہ خان کی مدد کے لیے روانہ ہوا اس نئی آمد سے ایلہ خان کی حمد بہت بڑھ گئی اور وہ شاہ چین کے ساتھ دریائے جہون کے پار اترا اور بلخ سے چار کوس کے فاصلے پر سلطان محمود کے مدے مقابل ہوا سلطان محمود نے اپنے لشکر کو اس طور پر مرتب کیا کہ قلب فوج پر اپنے بائی امیر نصیر الدین حاکم جرجان اور لفر فریون اور عبداللہ تائی کو مقرر کیا مہمنا پر الٹن تاش کو متین کیا اور محسرہ کو ارسلان جازب اور دوسرے افغان سرداروں کی نگرانی میں دے دیا فریقین کے لشکر بڑی بے کراری سے ایک دوسرے پر جپٹے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی صداوں سے ساری فضاء میں غلغلہ مچ گیا گرد و غبار کی وجہ سے میدان جنگ تیرہ اتار ہو گیا اور اس شدت سے لڑائی کا بازار گرم ہوا کہ کسی کو کسی کی نہ رہی تلواروں اور نیزوں کی ضربوں سے میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگی علا خان اپنے مخصوص غلاموں کا دستہ لے کر آگے بڑا اور جہر مردانگی دکھانے لگا سلطان محمود نے جب درکوں کی بہادری اور جرت کا یہ عالم دیکھا تو اپنے گوڑے سے نیچے اترا اور اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر قاضی الحاجات کی درگہ میں فتح اور کامرانی کی دعائیں مانگنے لگا اس نے صدقات اور خیرات کی منتے مانی اور پھر کوہ پیکر ہاتھی پر سوار ہو کر خدا کی رحمت کے سہارے دشمن کی فوج پر حملہ آور ہوا چونکہ خدا ونتالہ کی رحمت سلطان محمود کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی اس لیے اس کے ہاتھی نے پہلے ہی حملے میں علا خان کے علمبردار کو اپنی سونڈ کی لپیٹ میں لے کر اوپر کی جانے بچھالا اور اس کے بعد ترکوں کی فوج کی جانے بڑھا انگنت ترکوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا یب غزنوی لشکر نے اپنے بازشاہ کوئی سرفروشی اور جانبازی کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا تو تمام فوج نے ایک ساتھ حریف پر حملہ کیا اور تلواروں اور نیزوں کی ضربوں سے ترکوں کے سین نے چھل نہیں کر دیئے ترکوں کی فوج میں ایسی پریشانی اور بدحواسی پھیلی کے سپاہی اپنے سرداروں کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگے ایلہ خان اور شاہ چین نے بڑی مشکلوں سے اپنی جانے بچائیں اور سر پر پاؤں رکھ کر ایسے بھاگے کے دریائے جہون کو پار کر کے اپنے ملک میں جا کر ہی دم لیا تاریخ یمنی میں یہ لکھا ہے کہ ایلہ خان کو شکست دینے کے بعد سلطان محمود نے اس کے پیچھا کرنے کا ارادہ کیا وہ زمانہ سردی کا تھا اور اس علاقے میں شدید برفباری تھی اس لیے اکثر امیروں نے یہ مشورہ دیا کہ فوج کا بڑا حصہ اس سردی کو برداشت نہ کر سکے گا مگر چونکہ سلطان کو خود اس سلسلے میں بے حد اسرار تھا اس لیے فوج نے بھی چاروں نہ چار حکم سلطانی کی تعمیل کی اور بادشاہ کے ساتھ لشکری بھی ایلہ خان کے تاکب میں روانہ ہوئے روانگی کی تیسری رات جنگل میں شدید برفباری ہوئی اور اس قدر سردی پڑی کہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹھرنے لگے سلطان محمود کے لیے ایک خیمہ لگایا گیا سردی کے اثر کو کم کرنے کے لیے اس خیمے میں انگیٹھیاں جلائی گئی ان انگیٹھیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی لہٰذا خیمے میں اس قدر حدد پیدا ہو گئی کہ اکثر لوگ اپنے سردیوں کے موٹے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے اس دوران میں ایک غلام سلطان محمود کے سامنے آیا سلطان ازراہ تفریح اس سے کہا باہر جا کر ذرا سردی سے کہو کہ تم کیوں اس قدر جان توڑ کوشش کر رہی ہو ہمارا تو گرمی کے مارے یہ حال ہے کہ بدن سے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو گئے ہیں وہ غلام فوراں خیمے سے باہر گیا اور پھر لوٹ کر اندر آیا تو بادشاہ سے بڑے عدب سے عرض کیا میں نے حضور کا پیغام سردی کو پہنچا دیا ہے سردی نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر بادشاہ اور اس کے خاص لوگوں پر میرا زور نہیں چلتا تو کیا ہوا لیکن میں سائسوں اور دوسرے ملازموں کو آج کی رات اس قدر تنگ کروں گی کہ کل صبح بادشاہ اور اس کے امیر اپنے گوڑے کی تیمارداری خود اپنے ہاتھ سے کریں گے اور مجھ سے انہیں پھر کسی قسم کی شکایت نہ ہوگی بادشاہ نے اگرچہ غلام سے تفریحن نے ایک بات کہی تھی لیکن اس جواب سے وہ پشیمان اور افسوردہ خاطر ہوا اور واپسی کا ارادہ کر لیا